سامانی عطا ہے کسی بھیٹی کو تب گرفتار کیا جاتا ہے جب اس نے کوئی افراد کیا ہو سب جانتے ہو جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں کہ بھیٹی کو تب گرفتار کیا جاتا ہے جب اس نے کوئی نہ کوئی افراد کیا ہو سمجھ گئے آگے کیا الیکٹس کا افواد بھی ہے پر اس کے افواد بھی ہیں کیا افواد ہے نیوارک نظربندی افواد ہے اس کا کیا افواد ہے نیوارک نظربندی کیسے کبھی کبھی کسی بیکٹی کو اس آسنکہ پر کبھی کبھی کسی بیکٹی کو اس آسنکہ پر بھی گرپتار کیا رہا سکتا ہے کونش آسنکہ پر کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا پہلے گرپتار کر لو اس کو کیا خاص بات کر رہے ہیں کہ اس آسنکہ پر بھی گربتار کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہے کوئی یہ قانونی کاریے کرنے والا ہے کوئی یہ قانونی کاریے یہ ہے کرنے والا ہے ایسی آشنکہ پر بھی اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں بچہ گربتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسے ورنیت پرکلیا کا پالن کیے بھی نہ ہی کچھ سمیں کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ورنیت پرکلیا مطلب ایسے اس کے مقدمہ چلائیں گے پھر οποیوں کوٹ سچا سنائے گا کوٹ سچا سنانے کے بعد اس کو جیل ہوگی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نیوارک نظربندی میں کیا ہے اس ورنیت پرکلیا ہے کہ بینا بھی شدہ بینا بھی کچھ سمیں کے لیے کہاں بھیجا جائے گا بچہ جیل بھیجا جا سکتا ہے اسے ہی نیوارک نظربندی کہتے ہیں اسے ہی کیا کہتے ہیں نیوارک نظربندی کہتے ہیں کیا سمجھے آپ اس بات سے؟ کیا سمجھے اس بات سے نیوارک نظربندی کیا ہے؟ کی کسی بیکتی کو دو بات سمجھ ماہ رہی ہیں کہ کسی بیکتی کو صرف آشنگہ کے آدار پر گردتار کرنا کہ یہ ہے بیکتی کو اپراد کر سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ نیوارک نظربندی کہیں گے دوسری بات کیا ہوتی ہے اس میں؟ کہ اس میں بیکتی کو کسی ورنیت پر کریا جو کانونی پر کریا کہ بینا ہی اس کو صدح جہنے بے جالا سکتا ہے یہ کیا ہے نوارک نظر بندی ہے لیکن یہ جاننا کی کوشش کریں گی کہ آشن کا کون سی آسن کا کون سی وہے گناہ کرنا کر سکتا ہے کوئی بڑا گناہ کرے گا تب ہی ایسا نہیں کہ یہ جو عرق تیجو ہے نا وہے چلتے بیتی وہ گالے نکال دے گا یہ شراب پی کے اتفاد مچا دے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کیا خاص بات ہے دیکھو اس کا عرق یہ ہے ہوا کہ سلکار کو لگے دیکھو اس کا عرق یہ ہے ہوا یدی سلکار کو لگے کہ کوئی بیتی دیش کی قانون ویبستہ اور شاندی دیش کی قانون ویبستہ شاندی اور سلکشہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے بڑی بات ہے یدی سلکار کو لگے کہ کوئی بیتی دیش کی قانون ویبستہ شاندی اور سلکشہ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو اسے وہے بندی بنا سکتا ہے اور اسے جیل میں ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب ٹھیک ہے جیل میں ڈال سکتا ہے تو کیا وہ جیل میں پرماننٹی پڑھا رہے گا کیا اس کی کوئی عبدی بھی ہوتی ہے کیا بیچارے نے گناہ کیا ہی نہیں صرف ڈاؤٹ کے آدار پر صرف سنکہ کے آدار پر اس کو جیل میں ڈال رہے ہو ٹھیک ہے تو ساری جندگی جیل میں پڑھا رہے گا کیا نہیں تو نیوارک نظربندی کے شیمہ کتنی ہے نیوارک نظربندی جو ہے وہ ادھتاوت تین مہینے کے لیے ہی کی جاتی ہے تین مہینے کی ہی نیوارک نظربندی کی جا سکتی ہے تین مہینے کے بعد ایسے معاملے سمکشہ کے لیے ایک صلاحہ کار بورڈ کے سمکس لائے جاتے ہیں